محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے فروری آپ نے آخری دموں پہ چوبیس فروری اور جو لوٹ مار پراؤڈ اور فریب سے بریوی اسیملیاں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے گراؤنٹ پہ آگئی ہیں آج کسی دوست نے پوچھا کہ توشا خانہ کے حوالے سے میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہے میں نے مراسم سمجھا آج میں توشا خانہ کے حوالے سے دوبارہ آپ تک باتیں کچھ حقائق کے ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو اور لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹسی لاہور آئی کورٹ بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے اور کہا یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو موجودہ چیف جسٹس ہے اس کے بعد ایم کی ایم کے وقت کی شباہ شریف سے ملاقات اور اڈیا جلا کے باہر گوھر نے بیریسٹر گوھر نے کیا بات کی ٹویٹر جو ہے وہ کیوں بند کیا گیا اس کا حکم امتنائی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اس کا آرڈر آپ کے سامنے پنجاب سامنی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے امیدواروں نے کاغذات نامزدگین جمع کر آئے اور وہ منظور ہو گئے اب الیکشن ہونا ہے پاکستان عوامی نیشنل پارٹی نے موبینہ چاہے توشہ کانا میں میں ضرور بات کرنی ہے آپ کے ساتھ تو موبینہ انتخابی داندلی کے خلاف جو ہے جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کر دیا جی ڈی اے بھی باہر نکل کے آ گیا مولانا فضل الرحمان بھئی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گراؤنڈ پہ اب دیکھیں نا یہاں آپ اکیلے لڑائی نہیں لڑنی ہیں یہ لڑائی بڑی ہوگی سڑکوں پہ ہوگی اور میں نے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میں پہلے دن سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ نومبر تک کہ یہ حالات ایسی چلتے مجھے نظر آ رہے ہیں نومبر میں اس ملک میں تبدیلی مجھے نظر آتی ہے اور اس سے پہلے اگر اگر فیصلہ کر دیا کوئی جوڈیشل کمیشن بن گیا یا کوئی اور چیز سامنے آگی پٹیشن میں آلڑی کر چکا ہوں اور وہ قوم کے سامنے میں لے کر آؤں گا گوھر نے تحریک انصاف ایسا کوئی کام نہیں کرے جس سے ملکی مشہی معیشت کو نقصان ہو تو جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بات کی اس میں کلیریٹی آگئی ہے تحریک انصاف کا کوئی کام جمہوریت کے خلاف نہیں ہوگا راول پڑے اور میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے آج آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے شفاف الیکشن نہیں کرائے تو معیشت کو نقصان ہوگا یہ جمہوریت کو بڑی ایڈیریل کرنے کی کوشش ہے نگران حکومت صاف شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہی الیکشن کمیشن فارم جو ہے نا پینتالیس کے نتائج جاری کرنے میں ناکام ہوا ایم کیوں ہم اپنا حصہ بمطابق جسے سے زیادہ لینے کے لیے یعنی لوٹ مارا رہے نا مفتدی پہیا لہی جو جو دل کردہ ہے گا صدر شہباز شریف سے ملاقات کے لیے مالٹون گیا لوٹ وارے برابر کا حصہ چاہتے ہیں نا یہ کونسا کو ملک کے لیے سوچیں یہ چارے ہیں ہمیں حصہ ملے ہم اپنا کٹ بنائیں یہی کچھ ہو رہا ہے سپیکر کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا رات کے پروگرام میں دو ایک ایک اینڈیٹ ہیں اور یقیناً اس میں تو ملک آمد خان جو جنرل باجوا کے بہت قریبی برشتہ دار بھی کہا جاتا ہے وہ سپیکر منتقب ہو جائیں گے اور جو نون نے جپنی سپیکر کے لیے زہیر اقبال چینلڈ کو بنایا ہے سنی اتحاد کامسل نے جو ہے نا آمد خان ان کے بھی اور مہین ریاض جو ہے نا ان کے کاغذات نامزادگی منظور ہوئے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ رہی ہے کہ آمد خان جو آنے وہ سپیکر منتقب ہو جائیں گے سبتین خان کو جگہ چھوڑنی پڑے گی اور چیف جسیز بلوچتان ہائی کورڈ نئی مختلف خان کو ہے وہ سپریم کورڈ کا جج بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ملک شہزاد احمد کو چیف جسیز اور ہائی کورڈ بنانے کے سنیارٹی میں ہیں امیر بٹی جیسے ریٹائر ہوں گے اس کے فوران بعد یہ اپنے عوضہ سنبھال لے لیں گے اور سندھائی کورڈ نے جو ایکس کو بحال کرنے کا جو کیسہ تحریر اپنامہ جاری کر دی ہے اگر ایکس بندنے کے مقول وجوہات نہیں ہیں تو بحال کیا جائے اب یہ ایک عجیب سا آرڈر ہے کیا کہہ سکتا ہوں میں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیاقت چٹھا جو ہے نا کمیشن نے انکوائری کمیٹی جو ہے نا الزامات کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا ہے اور توہینیں الیکشن کمیون اور کلمنل کاروائی کے سفارش کر دی ہے چٹھا سب کو اب سوچ رہا ہے کہ اگر حرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور جو حالات انہوں نے اپنے لیے پیدا کیے اب بگت نہ ہوگا اگر سچ پہ رہتے تو یہ نہ ہوتا یعنی ضرورت کیا تھی جو سچ بتایا تھا نہ آپ نے اور سچ پر رہنا تھا آپ کو چاہیے تھا توشہ خانہ میں آپ کو میں کچھ دوستوں کا ذکر تھا یہ توشہ خانہ میں اصل حقائق کیا ہے اور عمران کے ساتھ زیادتی کہ یہ توشہ خانہ بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی دوہزار سترہ اگست میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی سیکشن ایک سو سنتیس بیگراؤن پہ چل رہا ہے جو کہتا ہے سلانہ گشوارے دینے اور ایک سو بیس دن کے اندر اندر آپ اس پہ میٹیریل ایرگولیٹی اگر آ جاتی ہے تو تب آپ کاروائی کر سکتے ہیں وہ سیکشن ون سکسٹی سیون میں کرپ ٹریکٹس کلائے گا ون سیونٹی فور میں ون سیونٹی تھری میں اس کی سزا دی ہوئی ہے جو کرپ ٹریکٹس کیا حالانکہ ون سکسٹی سیون میں کرپ ٹریکٹس کو یہ اور یہ آئینویل ڈیکلریشن میں اگر گلتی ہے تو اس کو کرپ ٹریکٹس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا یہ بہت بڑا فلو آئی آلیڈی چیلنج کر دیا ہوا ہے یاد ہوگا آپ کو اگست دو ہزار بائیس میں موشن شانواز رانجہ اور پی ری ایم کے دیگر رہنماؤں نے سپیکر جو تھے راجہ پرویز اشرف کو بجوایا تھا ایک ریفرنس راجہ پرویز نے ریفرنس چیف الیکشن کمیشن سلطان راجہ کو بجوا دیا تھا اور الیکشن کمیشن اور پاکستان میں توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا تھا عمران خانہ توشہ خانہ ریفرنس کے سلسلے میں سات سپتمبر دو ہزار بائیس کو الیکشن کمیشن نے اپنا تحرینی جمع کر آیا جواب جمع کر آیا جواب کے مطابق یکم اگز دو ہزار اٹھارہ سے اکتیس دیسمبر دو ہزار اکیس کے دوران وزیراعظم ان کی اہلیہ کو اٹھاون ففٹی ایٹ توہیف دیئے گئے ان سب توہیف کے صرف چودہ چیزیں ایسی تھی جن کی مالیت تیس ہزار سے زائد تھی جنہوں نے بقاعدہ طریقہ کر کے تحت رقم ادا کر کے خریدا عمران خانہ نے اطراف کیا تھا کہ انہوں نے بطور وزیراعظم دور میں چار تحائف روکت کی سابق وزیراعظم نے کہا انہوں نے دو کروڑ سولہ لاکھ رویے کی ادائیگی کے بعد سرغاری گزانے سے تحائف کی فروڑ سے تقریبا پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے حاصل کی ہے ان تحائف میں ایک گھڑی ہے کفلنگز ہیں ایک مہنگا کلم ہے اور ایک انگوٹھی شامل ہے جبکہ دیگر تین تحائف میں چار رولکس کی گھڑیاں شامل تھی اکتیس اکتو اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سلاتے ہوئے انہیں سزا دے سزا نہیں ناہل قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کے آرٹیکل 63 ایک کے شلی زک پی پی کے تحت یہ بنیائی طور پر 61 ایف کے تحت ناہل کیا تھا اور ان کی مدد ان کی اسیمبلی تک برقرار رہنی تھی لیکن قومی اسیمبلی سے ڈی سیٹ بھی کر دیا عمران خان صاحب کو یہاں توشہ خانہ کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں چونکہ ناہل کا کہا تھا ناہل کرنے کے علاوہ دوسری بات جو بڑی اہم تھی ڈی سیٹ کرنے کے کانٹیکس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ اس کا استغاثہ دائر ہوگا آپ ٹرائل کوٹ میں جائیے گا فوجداری ریفرنس عدالت بھیج دیا لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کوٹ میں یہ چیلنج کیا ہم نے ہم نے جورسکشن ڈیسائیڈ کرنے کو کہا لیکن چیز جو سزا عمر فاروق صاحب نے نئی معاملہ دیکھا پھر ہم لاہور ہائی کوٹ آگئے لاہور ہائی کوٹ میں لے کے آیا تھا ووٹر کی طرف سے کہ یہ سیکشن مان تھرٹی سیون کی انٹرپوٹیشن آ سکے لارجر بینچ کیا سنگل جاج ساجت سیٹی سے لارجر بینچ کی طرف گیا لارجر بینچ سے جراب یہ جسیز امیر بٹی کے پاس عمران خان صاحب پہ خود آگے اور چیلنج کر دیا اس بنیاد پر واپس لے لیا پھر وہ سیکشن نو اور دس سی پی سی کے حوالے سے معاملات چلتے رہے کہ ان کانٹیکس پہ دیکھنا ہے اور اسلام آباد ہائی کوٹ پہلے اسلام آباد ہائی کوٹ واپس نہیں دے رہی تھی اسلام آباد ہائی کوٹ نے جوریزکشن کے معاملے پہ کہہ دیا کہ نہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور یہ معاملہ آج بھی اور ہائی کوٹ میں پانچ ممبر بینچ کے سامنے ہیں دوسرا جو رکھ تھا کہ فوجداری کاروئی کا جو ریفرنس ہے وہ عدالت کو بھیجا یہ بعد میں بھیجا اور ناقابل زمانت وارنٹ جاری ہوئے اس ریفرنس میں عمران خان صاحب کی جو ہے نا سزا کے حوالے سے مطالبہ کیا ستائیس دسمبر دو ہزار پائیس کو اسلام آباد ہائی کوٹ نے اسلام آباد حکم دیا کہ قابینات توشہ خانہ کی تفصیلات کو پبلک کرے توشہ خانہ کی تفصیلات کے لیے میں نے لاہور ہائی کوٹ میں آئینی درخواست دائر کی کہ یہ انیس سنتالی سے لے کر اب تک کیا دے اور انیس سو نوے سے لے کر اب تک کیا ساس جات آ چکے اور بڑی حیران گن بات ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سا چلا اور عمران خان کا سو نو جلائی دو ہزار تئیس کو سزا سنا دی پانچ اگس دو ہزار تئیس کو سزا سنا دی اور عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تین سال کی سزا سنا ہی تھی اور انہیں زمان پاک سے گرفتار کیا تھا یہ آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھ دیں ہیں عمران خان حصولوں پہ کھڑے رہوانا الہ آدمی ہے پیچھے نہیں ہٹا اللہ تعالیٰ سے زندگی دے باقی بتا دیں توشہ خانہ میں کس کے خلاف کو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا جا جاتا ہم السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار